سو ایفی لائک مائی ہوڈی اٹس فرم بریک آؤت یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہے ویلویٹ مٹیریل میں ہے اور بہت سبردست لگتی ہے پہنکے کے سو ہیلو بیئرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریم خان بلوگز آپ لوگ کے لئے ایک اور پروڈکٹ لے کے میں حاضر ہو گئی ہوں تو اپنے ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں کون سا پروڈکٹ لے کے آئی ہوں بہت ہی فیمس کریم ہے یہ نام ایک سڈیف کی بہت بہت فیمس ہے بہت سارے نیگٹیو ریویوز ہیں اس کے یوٹیوب پہ بہت ساتھ پوزیٹیو ریویوز ہیں تو کچھ لڑکیاں میری طرح ہوں گی جنہوں نے یہ کریم ابھی تک یوز نہیں کی لیکن اب میں ان لڑکیوں میں سے نہیں رہی جنہوں نے یہ کریم ابھی تک یوز نہیں کیونکہ میں اسے یوز کر چکی ہوں تو اپنا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی کیونکہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نیٹ پر سرچ کرتا ہے کوئی کہتا ہے اچھی کریم ہے کوئی کہتا ہے نہیں اچھی تو میں نے کیا فیل کیا اس کریم کے بارے میں تو میں سب چیزیں آپ لوگ سے شیئر کروں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو اس کریم میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو سارے جو زبردست قسم کی ریویوز ہیں وہ آپ کو میرے چینل پر ہی ملیں گے کیونکہ میں بہت زبردست ریویوز دیتی ہوں تو آپ لوگوں نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اگر پروڈپٹس کی ریویوز دیکھنے ہیں تو پہلے اس کی پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس کی پرائز ٹویلف ہنڈر روپیز ہے سو بیسیکلی اس کو لوگ پرچیز کیوں کرتے ہیں اور آپ کو اگر پرچیز کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اس کو پرچیز لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ برائٹننگ کے لیے یوز ہوتی ہے اگر آپ کو فریکلز ہیں ہائپر پگمنٹیشن ہے ڈسکلیریشن ہے بیسیکلی اگر آپ کی جو سکن ہے وہ ان ایون ہے تو آپ کو اس کو پرچیز کرنا چاہیے سو ریزلٹس کی بات کرتے ہیں کہ مجھے اس کی کیسے ریزلٹس ملے اور میرا کیسا ایکسپینینس رہا اور میں نے اس سے کیوں پرچیز کیا چھا میں نے بھی اس کو برائٹننگ کے لیے ہی پرچیز کیا تھا سب ہی اس کریم کو برائٹننگ کے لیے ہی پرچیز کرتے ہیں تو میں اس کو 3 منت سے یوز کر رہی ہوں یہ میری فرس بوٹل نہیں ہے اس سے پہلے بھی میں ایک یہ بوٹل اس کی یوز کر چکی ہوں 30 گرامز کی یہ آپ کو کریم اویلیبل ہوگی 1200 اس کی پرائس ہے اور بہت ساری جگہوں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بھی اس کی پرائس لگی گیا لیکن میں نے اس کو 1200 میں ہی پرچیز کیا تو میں اس کو یوز کتنے دفعہ کرتی ہوں اس کو یوز میں ایک دفعہ کرتی رہی ہوں نائٹ ٹائم اس سے پہلے میں مویسٹرائزر لگا کے مویسٹرائزر کے بعد اس کی کو یوز کرتی رہی ہوں تو ریزلٹس اس کی مجھے برائٹننگ کے ملے ہیں 110% ملے ہیں برائٹننگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن 1 to 2 ٹون لائٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کوئی گورے چھتے انسان ہو جاؤ گے کہ آپ اگر بہت زیادہ ڈاک ہو تو برائٹننگ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن ایون ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے تو اس نے میری سکن کو ڈیفینیٹلی لائٹ کیا اور اس کے ریزلٹس بھی ہیں کچھ لوگوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت سستی والی جو کریمیں ملتی ہیں فائزہ بیوٹی کریم جو کہ مرکری سے بھری ہوئی ہیں جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی مطلب کریم مل جائے جو جلدی سے ہمیں وائٹ کرتے ہیں تو ایسی کریموں کے بہت زیادہ نقصان ہیں ان کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ آپ کے سکن پر اتنی گندی قسم کی اکنی ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں توبہ کریں گے میں نے وہ کریم کیوں لگائی کبھی بھی گندی کریموں کے طرف مل جائیں یہ درماٹولوجسٹ بھی ریکمیند کرتے ہیں اور یہ آپ کی سکن کو برائٹ بھی کرتی ہے اپنے سکن کلر سے پیار کریں اور اسی سکن کلر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں وہ ون ٹو ٹو ٹون لائٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ بالکل کٹرینہ کیف نہیں بن سکتے اس چیز کو مان جائیں آپ کو جو اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے اسی کو پیار کریں اور اسی کو نکھارنے کی کوشش کریں کٹرینہ کیف بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بنای ہوئی ہاتھ چیز ہی پیاری ہے چلیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں تو یہ کریم کی ہم بات کر رہے تھے یہ کریم واقعی میں ہی آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہے میں نے بہت اچھا ریزلٹس مجھے اسی یوز کرنے کے بعد ملے ہیں اور یہ پیگمنٹیشن کو بھی لائٹ کرتی ہے اس نے میری پیگمنٹیشن کو بھی لائٹ کیا ہے میری سکین کو ایون ٹون بھی کیا ہے اس نے میری سکین کے کافی حد تک اس میں نا گلو اس نے ہاں اس نے میری سکین کو گلوئنگ بھی کیا ہے مطلب پتہ چل رہا تھا کہ میں کوئی نائٹ کریم یوز کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر میری نائٹ کریم یوز نہیں کرتی تو یہ فرسٹ ہی میری نائٹ کریم تھی جو کہ میں نے یوز کرنی شروع کی ہے کیونکہ ابھی میں ٹونٹی فور کی ہوں تو نائٹ کریم میں یوز نہیں کرتی تھی لیکن اب سے میں نے کرنی شروع کیا ہے اور مجھے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں اور اس میں ہائیلارونک ایسیڈ بھی ہے ہائیلارونک ایسیڈ کرتا یہ ہے کہ وہ آپ کی سکین کو پلمپ کر دیتا ہے پلمپ مینج آپ کی سکین ایسے لگتا ہے جیسے کسی بچے کی سکین نہیں ہوتی پلمپ سکین تو یہ اس نے میری سکین کو پلمپ بھی کیا ہے تو اس کو لگانے کے لیے ہائیلارونک ایسیڈ کے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی سکین ہلکی سی ویٹ ہونی چاہیے سو آپ نہ ہلکا سا ٹونر لگا سکتے ہیں یا ہلکی سی ویٹ سکین پہ آپ اس کو پلائے کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو اس کے میں ایک دفعہ آپ کو اس کو ٹرائز ضرور کرنا چاہیے میری طرف سے 110% ریکمینڈڈ ہے لیکن آپ نے اسی کریم کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار دینی اور بھی میری ویڈیوز کے ریویوز دیکھنے ہیں اور میں جو کریم چینج کرتی جاؤں گی دو تین مہینے بعد اپنی سکین کی کریم کو چینج کر لینا چاہیے حتیٰ کہ اپنے جو آپ ہیرز پہ بھی یوز کر رہیتے ہیں چیزیں ان کو بھی چینج کر لینا چاہیے ہر چیز جو بھی آپ روڈکٹ اپنی باڈی پہ یوز کر رہے ہیں کسی بھی سکیلپ پہ یوز کر رہے ہیں ہیرز پہ یوز کر رہے ہیں کہیں بھی یوز کر رہے ہیں اس کو دو تین مہینے بعد آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے درمیٹولوجسٹ یہی کہتے ہیں نہیں تو آپ کی سکین کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے تھینکیو پر واشنگ